مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوہ شانتی آج چودہ فروری دوہزار تئیس کے ساکار مدھر مہاوا کے ہیں آج میٹھے میٹھے بابا دادا بولے میٹھے بچے سویرے سویرے اٹھ باب سے گود مورننگ کرو گیان کے چنتن میں رہو تو خوشی کا پارا چڑھا رہے گا بابا نے کہا میٹھے بچے سویرے سویرے اٹھ باب سے گود مورننگ کرو گیان کے چنتن میں رہو تو خوشی کا پارا چڑھا رہے گا بابا پرشن پوچھتے ہیں کہ ایکوریٹ یاد کیا ہے اس کی نشانیاں کیا ہوں گی تو اتر میں بابا سمجھاتے ہیں کہ بڑے دھائر گمبھیرتا اور سمجھ سے باب کو یاد کرنا ہی ایکوریٹ یاد ہے جو ایکوریٹ یاد میں رہتے ہیں انہیں جاسٹی کرنٹ ملتی ہے بابوں کا بوچھا اترتا جاتا ہے آتما ستو پردھان بندی جاتی ہے اور ان کی آیو بڑھتی جاتی ہے انہیں باب کی سرچ لائٹ ملتی ہے اوم شانتی باب کہتے ہیں میٹھے بچے تتوام ارثات تم آتمائے بھی شانت سوروپ ہو تم سرو آتماؤں کا سوردھرم ہے ہی شانتی شانتی دھام سے پھر یہاں آ کر ٹاکی بنتے ہو یہاں کرمیندریاں تم کو ملتی ہیں پارٹ بجانے کے لیے آتما چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے شریر چھوٹا بڑا ہوتا ہے باب کہتے ہیں میں تو شریر دھاری نہیں ہوں مجھے بچوں سے سممکھ ملنے آنا ہوتا ہے سمجھو جیسے باپ ہے ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو بھے بچہ ایسے نہیں کہے گا کہ میں پرمدھام سے جنولے ماتا پتہ سے ملنے آیا ہوں بھل کوئی نئی آتما آتی ہے کسی کے بھی شریر میں وہ کوئی پورانی آتما کسی کے شریر میں پرویش کرتی ہے تو ایسے نہیں کہیں گے کہ ماتا پتہ سے ملنے آیا ہوں ان کو automatically ماتا پتہ مل جاتے ہیں یہاں یہاں ہے نئی بات باپ کہتے ہیں کہ میں پرمدھام سے آ کر تم بچوں کے سمکھ آیا ہوں بچوں کو پھر سے نولیج دیتا ہوں کیونکہ میں ہوں نولیج فول جیان کا ساغر میں آتا ہوں تم بچوں کو پڑھانے راج یوگ سکھانے راج یوگ سکھانے والا بھگوان ہی ہے شری کرشن کی آتما یہاں ایشوری پارٹ نہیں ہے شری کرشن کی آتما کا یہاں ایشوری پارٹ نہیں ہے ہر ایک کا پارٹ اپنا ایشور کا پارٹ اپنا ہے یہ ڈراما کیسا ونڈرفل بنا ہوا ہے یہاں بھی تم ابھی سمجھتے ہو یہاں پرشوتم سنگم یوگ ہے اتنا صرف یاد رہے تو بھی پکا ہو جاتا ہے کہ ہم ستوک میں جانے والے ہیں اور ابھی سنگم پر ہیں پھر جانا ہے اپنے گھر اس لیے پاون تو ضرور بننا ہے اندر میں بہت خوشی ہونی چاہیے اوہو بے حد کا پاپ کہتے ہیں میٹھی میٹھے بچوں مجھے یاد کرو تو تم ستوپردھان بنیں گے وشو کا مالک بنیں گے باپ کتنا بچوں کو پیار کرتے ہیں ایسے نہیں کہ صرف ٹیچر کے روپ میں پڑھا کر اور گھر چلے جاتے ہیں یہ تو باپ بھی ہے ٹیچر بھی ہے تم کو پڑھاتے بھی ہیں یاد کی یطرہ بھی سکھلاتے ہیں ایسا وشو کا مالک بنانے والے پتت سے پاون بنانے والے باپ کے ساتھ بہت لب ہونا چاہیے سویرے سویرے اٹھنے سے ہی پہلے پہلے شیب بابا سے گود مورنگ کرنا چاہیے تم جتنا پیار سے یاد کریں گے اتنا خوشی میں رہیں گے بچوں کو اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ ہم سویرے اٹھ کر کتنا بہت کے باپ کو یاد کرتے ہیں منوشی بھکتی بھی سویرے کرتے ہیں تو بھکتی کتنا پیار سے کرتے ہیں پرنتو بابا جانتے ہیں کہ کئی بچے دل و جان سکھ و پریم سے یاد نہیں کرتے ہیں سویرے اٹھ بابا سے گود مورنگ کریں گیان کے چنطن میں رہیں تو خوشی کا پارا چڑھیں باب سے گود مورنگ نہیں کریں گے تو پاپو کا بوچہ کیسے اترے گا مکھے ہے ہی یاد اس سے تمہارے بھوشے کے لیے بہت بھاری کمائی ہوتی ہے کلپ کلپانتر یہ کمائی کام آئے گی بڑا دھیرے گمبھیرتہ سمجھ سے یاد کرنا ہوتا ہے موٹے حساب میں تو بھل کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بابا کو بہت یاد کرتے ہیں پرنتو ایکوریت یاد کرنے میں محنت ہے جو باب کو جاستی یاد کرتے ہیں ان کو کرنٹ جاستی ملتی ہے کیونکہ یاد سے یاد ملتی ہے یوگ اور گیان دو چیزیں ہیں یوگ کی سبجیکٹ الگ ہے بہت بھاری سبجیکٹ ہے اور یوگ سے ہی آتما ستوپردھان بنتی ہے یاد بنا ستوپردھان ہونا اسمبھف ہے اچھے ریتی پیار سے باپ کو یاد کریں گے تو آٹومیٹیکلی کرنٹ ملے گی ہیلدی بن جائیں گے کرنٹ سے آئیو بھی پڑتی ہے بچے یاد کرتے ہیں تو بابا بھی سرچ لائٹ دیتے ہیں باب کتنا بڑا خزانہ تم بچوں کو دیتے ہیں میٹھے بچوں کو یہ پکا یاد رکھنا ہے کہ شیب بابا ہم کو پڑھاتے ہیں شیب بابا پتی تپاون بھی ہیں صدگتی دادا بھی ہیں صدگتی مانا سورگ کی راجائی دیتے ہیں بابا کتنا میٹھا ہے کتنا پیار سے بچوں کو بیٹھ پڑھاتے ہیں بابا دادا دوارا ہم کو پڑھاتے ہیں کیسے بابا دادا برمہ برمہ دوارا ہم کو پڑھاتے ہیں تو بابا کتنا میچھا ہے کتنا پیار کرتے ہیں کوئی تکلیف نہیں دیتے صرف کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو اور چکر کو یاد کرو باب کی یاد میں دل ایک دم تھر جانی چاہیے ایک باب کی ہی یاد ستانی چاہیے کیونکہ باب سے ورسہ کتنا بھاری ملتا ہے اپنے کو دیکھنا چاہیے کی ہمارا باب کے ساتھ کتنا لب ہے کہاں تک ہمارے میں دیوی گون ہے کیونکہ تم بچے اب کانٹوں سے پھول بن رہے ہو جتنا جتنا یوگ میں رہیں گے اتنا کانٹوں سے پھول ستو پردھان بنتے جائیں گے پھول بن گے تو پھر یہاں رہنے سکیں گے پھولوں کا بگیچہ ہے ہی سورگ جو بہت کانٹوں کو پھول بناتے ہیں انہیں ہی سچا خوشبودار پھول کہیں گے کبھی کسی کو کانٹا نہیں لگائیں گے گروہ بھی بڑا کانٹا ہے بہتوں کو دکھ دیتے ہیں اور ابھی تم بچے کانٹوں کی دنیا سے کنارے پر آ گئے ہو تم ہو سنگم پر جیسے مالی پھولوں کو الگ پوٹ میں نگال رکھتے ہیں ویسے ہی تم پھولوں کو بھی اب سنگم یوگی پوٹ میں الگ رکھا ہوا ہے پھر تم فول سورگ میں چلے جائیں گے کل یوگی کانٹے بھسم ہو جائیں گے میٹھے بچے جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کہ پارلوکیک باپ سے ہم کو عویناشی ورسہ ملتا ہے جو سچے سچے بچے ہیں جن کا باپ دادا سے پورا لب ہے ان کو بڑی خوشی رہے گی کہ ہم وشو کا مالک بنتے ہیں ہاں پورشاٹس سے ہی وشو کا مالک بنا جاتا ہے صرف کہنے سے نہیں جو اننیا بچے ہیں انہوں کو صدیب یہ یاد رہے گا کہ ہم اپنے لئے فرسے وہی سوریونشی چندرونشی راجتھانی ستھاپن کر رہے ہیں باپ کہتے ہیں میٹھے بچے جتنا تم بچے بہتوں کا کلیان کریں گے اتنا تم کو اجورہ ملے گا بہتوں کو راستہ بتائیں گے تو بہتوں کی اشروعات ملے گی گیان رتنوں سے جھولی بھر کر پھر دان کرنا ہے گیان ساگر تم کو رتنوں کی تھالیاں بھر بھر کر دیتے ہیں جو ان رتنوں کا دان کرتے ہیں وہی سب کو پیارے لگتے ہیں بچوں کے اندر میں کتنی خوشی ہونی چاہیے سنسیول بچے جو ہوں گے وہ تو کہیں گے کہ ہم بابا سے پورا ورسہ لیں گے ایک دم چٹک پڑیں گے باپ سے بہت لب رہے گا کیونکہ جانتے ہیں کہ پران دینے والا باپ ملا ہے نولیج کا وردان ایسا دیتے ہیں کہ جس سے ہم کیا سے کیا بن جاتے ہیں انسولونٹ سے سولونٹ بن جاتے ہیں اتنا بھندارہ بھرپور کر دیتے ہیں کہ جتنا باپ کو یاد کریں گے اتنا لب رہے گا کشش ہوگی سوئی صاف ہوتی ہے تو چمبک کی طرف کھہچ جاتی ہے تو باپ کی یاد سے کٹ نکلتی جائے گی ایک باپ کے سوائے اور کوئی یاد نہ آئے جیسے ستری کا پتی کے ساتھ کتنا لب ہوتا ہے تو تمہاری بھی سگائی ہوئی ہے تو سگائی کی خوشی کبھی کم ہوتی ہے کیا شب بابا کہتے ہیں کہ میچھے بچے تمہاری ہمارے ساتھ سگائی ہوئی ہے برحمہ کے ساتھ سگائی نہیں ہے سگائی پکی ہو گئی پھر تو ان کی یاد ستانی چاہیے باپ سمجھاتے ہیں میچھے بچے گفلت مت کرو سودرشن چکردھاری بنو لائٹ ہاؤس بنو سودرشن چکردھاری بننے کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی تو پھر تم جیسے گیان کا ساغر ہو جائیں گے جیسے سٹوڈنٹ پڑھ کر ٹیچر بن جاتے ہیں تو تمہارا دھندہ ہی یہاں ہے سب کو سودرشن چکردھاری بناؤ تب ہی چکرورتی راجہ رانی بنیں گے اس لیے بابا سدیو بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بچے سودرشن چکردھاری ہو بیٹھے ہو تو باپ بھی سودرشن چکردھاری ہے نا باپ آئے ہیں تم میٹھے بچوں کو واپس لے جانے تم بچوں بگر ہم کو بھی جیسے بے آرامی ہوتی ہے جب سمیں ہوتا ہے تو بے آرامی ہو جاتی ہے بس ابھی ہم جاؤں بچے بہت پکارتے ہیں بہت دکھی ہیں ترس پڑتا ہے تو اب تم بچوں کو چلنا ہے گھر پھر وہاں سے تم آپے ہی چلے جائیں گے سکھ دھام اور وہاں میں تمہارا ساتھی نہیں بنوں گا اپنی اوستہ انسار تمہاری آتما چلی جائے گی تم بچوں کو یہ نشہ رہنا چاہئے کہ ہم روحانی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ہم گوڈلی سٹوڈنٹ ہیں ہم انشہ سے دیوتا آتھوہ وشو کا مالک بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں اس سے ہم ساری ڈگرییاں پا لیتے ہیں ہیلتھ کی ایجوکیشن بھی پڑھتے ہیں کریکٹر سودھانے کی بھی نولیج پڑھتے ہیں ہیلتھ منسٹری فور منسٹری لینڈ منسٹری بلڈنگ منسٹری سب اس میں آ جاتی ہے تم بڑے ٹریزرر ہو جیسا امولے خزانہ اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ایسے ایسے تم بچوں کو وچار ساگر منتھن کر روحانی نشے میں رہنا چاہیے میٹھے میٹھے بچوں کو باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی سبھا میں بھاشن کرتے ہو وہ کسی کو سمجھاتے ہو تو گھڑی گھڑی بولو کیا بولو کہ اپنے کو آتما سمجھ پرمپتہ پرماتما کو یاد کرو اس یاد سے ہی تمہارے وکرم و وناش ہوں گے بن جائیں گے گھڑی گھڑی یہ یاد کرنا ہے پرمتو یہاں بھی تم تب کہہ سکیں گے جب خود یاد میں ہوں گے اس بات کی بچوں میں بہت کمزوری ہے یاد میں رہیں گے تب دوسروں کو سمجھانے کا اثر ہوگا تمہارا بولنا جاستی نہیں ہونا چاہیے آتما ابھیوانی ہو تھوڑا بھی سمجھائیں گے تو تیر بھی لگے گا تو باپ کہتے ہیں بچے بیتی سو بیتی اب پہلے اپنی کو سدھارو خود یاد کریں گے نہیں دوسروں کو کہتے رہیں گے تو یہ تھگی چل نہ سکے اندر دل ضرور کھاتی ہوگی باپ کے ساتھ پورا لب نہیں ہے تو شریمت پر چلتے نہیں ہیں بے حد کے باپ جیسی شکشہ اور کوئی دے نہ سکے باپ کے جیسی شکشہ تو کوئی نہیں دے سکتا باپ کہتے ہیں میتھے بچے اس پرانی دنیا کو اب بھول جاؤ پچھاڑی میں تو یہ سب بھول ہی جانا ہے بدھی لگ جاتی ہے اپنے شانتی دھام اور سکھ دھام میں باپ کو یاد کرتے کرتے باپ کے پاس چلے جانا ہے پتید آتما تو جانا سکے وہ ہے ہی پاون آتماوں کا گھر یہاں شریر پانچ تتو سے بنا ہوا ہے تو پانچ تتو یہاں رہنے کے لئے کھیچتے ہیں کیونکہ آتما نے یہ جیسے پروپٹی لی ہوئی ہے اس لئے شریر میں ممتو ہو گیا ہے اب ان سے ممتو نکال اپنے گھر جانا ہے وہاں تو یہ پانچ تتو ہے نہیں اور ستو میں بھی شریر یوگ بل سے بنتا ہے ستو پرساند پرکرتی ہوتی ہے اس لئے کھینچتے نہیں دکھ نہیں ہوتا یہ بڑی مہین باتیں ہیں سمجھنے کی اور یہاں پانچ تتو کا بل آتما کو کھیچتا ہے اس لئے شریر چھوڑنے کی دل نہیں تو اس میں اور ہی خوش ہو جانا چاہیے پاون بن شریر ایسے چھوڑیں گے جیسے مکھن سے بال تو شریر سے ان سب چیزوں سے ممتو ایک دم مٹا دینا ہے اس سے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں بس سمجھاتے ہیں بابا کے پاس اس دنیا میں اپنا بیک پیگج تیار کر پہلے سے ہی بھیج دیا ہے تو ساتھ تو چل نہ سکے باقی آتما کو جانا ہے شریر کو بھی یہاں چھوڑ دینا ہے بابا نے نئی شریر کا سکشتکار کرا دیا ہے ہیرے جوہروں کے محل مل جائیں گے ایسے سکدام میں جانے کے لئے کتنی محنت کرنے چاہیے تھکنا نہیں چاہیے دن رات بہت کمائی کرنی ہے اس لئے بابا کہتے ہیں نیند کو جیتنے والے بچے ماں میں کم یاد کرو اور وچار ساگر منتھن کرو ڈراما کی راز کو بودھی میں رکھنے سے بودھی ایک دم شیطل ہو جاتی ہے جو مہارتی بچے ہوں گے پہ کبھی ہلیں گے نہیں شیف بابا کو یاد کریں گے تو وہ سنبھال بھی کریں گے کون کرے گا سنبھال شیف بابا باب تم بچوں کو دکھ سے چھوڑا کر شانتی کا دان دیتے ہیں تم کو بھی شانتی کا دان دینا ہے تمہاری یہ بہت کی شانتی ارثات یوگ بل دوسروں کو بھی ایک دم شانت کر دیں گے چھٹ معلوم پڑ جائے گا کہ یہ ہمارے گھر کا ہے وہ نہیں آتما کو جھٹ کشش ہوگی یہ ہمارا بابا ہے نبض بھی دیکھنی ہوتی ہے باب کی یاد میں رہے پھر دیکھو یہ آتما ہمارے کلکی ہے اگر ہوگی تو ایک دم شانت ہو جائے گی جو اسکلکی ہوں گے انہوں کو ہی ان باتوں میں رس بیٹھے گا بچے یاد کرتے ہیں تو باب بھی پیار کرتے ہیں آتما کو پیار کیا جاتا ہے یہ ہمیں جانتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بھکتی کی ہے وہے ہی جاستی پڑیں گے ان کے چارے سے معلوم پڑتا جائے گا کہ باب میں کتنا لب ہے آتما باب کو دیکھتی ہے اور باب ہم آتماوں کو پڑھا رہے ہیں باب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی چھوٹی بندی آتما کو پڑھاتا ہوں اور آگے چل تمہاری یہ عوستہ ہو جائے گی سمجھیں گے کہ ہم بھائی بھائی کو پڑھاتے ہیں شکل بہن کی ہوتے بھی درشتی آتما طرف جائے شریر پر درشتی بلکل نہ جائے اس میں بڑی محنت ہے اور یہ مہین باتیں ہیں بڑی اونچ پڑھائی ہے وزن کرو تو بھی اس پڑھائی کی طرف بہت بھاری ہو جائے گا اچھا مٹھے مٹھے سکلتے وچھوپرتی ماتپتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دلواجان سکھوا پریم سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میچھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ دھارنا کے لئے مکھے سار ہے پہلا پوائنٹ ہے بیتی سو بیتی کر پہلے اپنے کو سودھارنا ہے آتما ابھیمانی رہنے کی محنت کرنی ہے جاستی بولنا نہیں ہے اور سیکنڈ پوائنٹ ہے اپنی جھولی گیان رتنوں سے بھر کر ان کا دان کر بہتوں کے کلیان کے نمت بننا ہے سب کا پیارہ بننا ہے اپار خوشی میں رہنا ہے بابا بابا نے آج پر جاند دیا کہ کرم شیطر پر کمل کشپ سمان رہتے ہوئے مایہ کی کیچر سے سیف رہنے والے کرم یوگی بھاو کرم شیطر پر کمل پشپ سمان رہتے ہوئے مایہ کی کیچر سے سیف رہنے والے کرم یوگی بھاو کرم یوگی کو ہی دوسرے شبدوں میں کمل کشپ کہا جاتا ہے کرم یوگی ارثات کرم اور یوگ دونوں کمبائنٹ ہو کسی بھی کرم کا بوجھ انفق نہ ہو کسی بھی پرکار کا کیچر ارثات مایہ کا وائیبریشن ٹچ نہ کرے آتما کی کمزوری سے مایہ کو جن ملتا ہے اور کمزوری کو سماپ تکنے کا سادن ہے روز کی مرلی یہی شکتشالی تازہ بھوجن ہے منن شکتی دوارہ اس بھوجن کو حضم کر لو تو مایہ کی کیچر سے سیف رہیں سلوگن ہے سفلتا کی چابی دوارہ سرب خزانوں کو سفل کرنا ہی مہادانی بننا ہے اور اب یہ ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں موسیقی 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 موسیقی